جی ہاں دوستو تو اس وڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ لیٹر کو آؤٹلائن کے جریعے سے موٹا کیسے کیا جاتا ہے یا آؤٹلائن کا کام کیسے ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ آؤٹلائن کا کام کیا ہے دیکھیں اب اس کو ہم پہلے ڈیلیٹ کرتے ہیں اب یہ رانی جو لکھا ہوا ہے اس کو اگر ہم چھوٹا لیٹر میں کٹن کریں گے دو انچ یا پانچ انچ چھے انچ میں تو یہ اس کا جو لائن ہے اتنا پتلا کٹنگ ہوگا کہ آپ کو اسٹیکر خراب ہو جائے گا تو اس لیٹر کو موٹا کرنے کے لیے آؤٹلائن کا پریوک کیا جاتا ہے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں آؤٹلائن کیسے اس میں بھرے تو اس کو سیلیکٹ کر لیے اس کے بعد کنٹرول ایف کریں گے کھالی ہو گیا اس کے بعد یہ آؤٹلائن والا باکس ہے جی ہاں تو اس کو ہم جب کٹن کریں گے تو یہ بہت پتلا کٹنگ ہوتا ہے اس کو موٹا کرنے کیلئے کا کریں گے اس آؤٹلائن باکس پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں جانا ہے سوری پہلے اس کو ہم کوئی سائج دے لیتے ہیں مثلا پانچ انچ بائی ڈیڑھ انچ اب اس میں آؤٹلائن میں کلک کرنا اس کے بعد یہاں جو ہے آؤٹلائن میں جانا اب اس کو 0.07 اس طرح کر دیں گے اس کے بعد صحیح والے چین پر کلک کریں گے اس کے بعد یہ شپریٹ ایفیکٹ جو ہے اس میں کلک کریں گے تو یہ جو ہے آؤٹلائن بن جائے گا اب اس کا اندر والا جو ہے ریٹ کلر جو دیکھ رہا ہے اس کو سیدھے ڈیلیٹ کر دیں گے اب دیکھئے لیٹر موٹا ہو گیا تو اس طرح لیٹر پتلا جب ہو تو کٹنگ نہیں ہوتا ہے تو اس کو موٹا کرنے کے لیے آؤٹلائن کا اپیوگ کیا جاتا ہے یا بہت سارے جگہ پہ آؤٹلائن کا کام کیا جاتا ہے لیکن بہرحال اس میں ہم یہ بتائیں اب اس کے ساتھ ان لائن کا بھی سیکھ لیتے ہیں یہاں سے ایک بوکس لینا اس بوکس کو سائز دینا 20 انچ اور ادھر 5 انچ جون کے بٹن پر کلک کریں گے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے اب پھر اسی طرح اس بوکس میں کلک کریں گے یہاں پہ آؤٹلائن کی جگہ ان لائن کر دیں گے اس کے بعد یہاں دیں گے سائز 0.4 سوری میرا کمپیوٹر بھولتے اس کی وجہ سے کرو بڑ ہو جاتا ہے 0.4 یہاں سائز دیں گے صحیح والے بٹن پر کلک کریں گے پھر یہ سپڑکٹ ایفیکٹ پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پھر ایک پوائنٹ آ گیا پھر اس میں کلک کریں گے پھر ان لائن میں 0.1 دیں گے اس کے بعد یہ صحیح والے بٹن تو کلک کر دینا باہر کلک کرنا اس کے بعد اس کو پورا سیلیکٹ کر کے کنٹرول جی کر دیں گے تاکہ گروپ ہو جائے گا تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا دیں کاؤٹلائن اور انہوں کے پریوگ کیسے کیا جاتا ہے تو پھر اگلے ویڈیو میں ملیں گے کسی اچھے ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے شکری